السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ خوصلہ حفظائی کے ساتھ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کرے تو آپ لوگوں کی صدقے میری بھی اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم کرے بہت سے سوال تھے بہت سے تو ایک تو آپ لوگ جب کمیٹس کرتے ہیں پھر اگلے بندے کی جا کے مجھے ویڈیو دیکھنی پڑتی ہے اچھا یہاں پہ دو تین باتیں کروں گی میں کہ پہلے دو بات ہم ماسی کی کلیر کر دیتی ہوں واقعی پھر میں کرتی ہوں کہ کہنے کہ جو تمہارے گھر میں کام کرتی ہے ماسی وہ ندیم کی دلہن بنی ہے دیکھئے آپ لوگوں کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے سحمد یہ ماسی میں نے آپ لوگوں کو اس کا فیس بھی دکھا دیا ہے سارا کچھ دکھا دیا ہے ماسی اتنی سی ہے وہ وہ ہٹا کٹا ہے اور یہ اتنی سی ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ کچھ چہرے سے تو آپ انسان غلطی کھا سکتا ہے جسامت سے نہیں کھا سکتا ماسی کی تو جان اتنی سی ہے اتنی سی ہے ماسی کی تو وہ ہٹا کٹا سیت سے اندازہ لگا لیا کریں آپ لوگ ہیں تو وہ ماسی نہیں ہے ماسی دوسرا وہ بھی انسان بہت دکھی ہے لیکن ہم اپنے ساتھ اس کو لگائے رکھتی ہوں تو اسے خوش کرتی رہتی ہوں مہندی کا ایسے بغیرہ کرتے رہتے چلو جی نہیں ہے نا کسی کو انسان دو پل خوشی کا دے دے تو کوئی فرق نہیں اس لیے ہم اس کو تھوڑا بہت خوشی رکھتے ہیں ورنہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہے غیر یہ باتیں میں آگے بھی کلیر کر چکی ہوں اچھا اس کے بعد نا شاید کچھ سننے میں آیا کہ سنگیہ نے ہانیا کے لیے کچھ سمان لیا ہے شاپنگ کی ہے اچھا سننے میں آیا کہ ہانیا کے لیے اس نے کوئی شاپنگ بغیرہ کی ہے تو میری بات سنیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں وہ کراچی ہے اور کراچی کا کتنا سفر ہے آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا مجھ تو خود نہیں پتا تاکہ میں کونسا کراچی دیکھا لیکن مجھے اتنا پتا کہ ہم سے بہت دور ہے ہم سے وہ بہت زیادہ دور ہے ٹھیک ہو گیا نا تو رہی بات یہ ہے کہ دیکھو ہماری لڑائی ہے تفصیل سے میری بات سنیے گا ہماری لڑائی ہے بہنوں بھی لڑائی ہے بھابی کے ساتھ بھی ہماری لڑائی ہوئی جو ابھی ہوا ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے اچھے سے شیئر کیا شیئر کیا جو ابھی تھا آپ لوگوں کو ہم نے دکھایا صحیح ہو گیا نا دیکھو لڑائی میں بچوں کو نہیں آنا چاہیے بچوں کو نہیں بھڑکانی چاہیے دیکھو ہم لوگ ہیں ہماری تو کل کوئی صلاح ہو جائے گی بڑوں کی صلاح ہو جاتی ہے آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے بڑوں کی صلاح بھی ہوتی ہے صلاح کرتے ہیں وہ چھوٹوں سے پوچھنا ہے نہیں پوچھتے تو بچوں کے دل میں نفرت آ جاتی ہے میں نے عائشہ کو اس دل میں ویڈیو بنائی ہے سپیشل عائشہ کے لئے بنائی میں نے عائشہ سے بھی سوری بولیا کچھ بھی بولیا اپنی بیٹی کی خواہتی تاکہ میری بیٹی نے وہاں پہ جانا ہے تو وہاں پہ جانا ہے تو اس کے دل میں میں اس کو بھڑکاؤں گی کہ ہماری تو لڑائی ہے اب میں نہ بھی اس کو بتاؤں گا وہ نہیں دیکھتی گھر کا محول نہیں دیکھتے بچے کہ اس کو یہ ہے کہ میری ماں کس کے ساتھ لڑائی ہے تو اس کے دل میں نفرت آ جائے گی وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دے گی کہ تم نے میری ممہ سے ایسے بولا اے ممہ سے ایسے بولا اس کے ابھی میں نے کہا جب بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اسے کوئی غلط بات نہ سکھائیں تاکہ بچے دنیا کے کسی بھی یورویسٹی کسی بھی ملک میں جا کے پڑھ لے جو پرورش اس کی گھر میں ہے جو جب اس نے گروتھ کرنی ہے جو کچھ اس کو وہ تب ماں نے سکھا دیا ہے تو وہ ہی سائی زندگی چاہنا کبھی آپ جب ہم کوئی بتمیزی کرتے یہاں پہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ وائٹی پہ دیکھنے یہی کہتے ہیں تیرے ماں باپ نے تجھے اکل نہیں دی کبھی یہ کسی نے بولا کہ یار تو اتنا پڑھا تجھے کسی نے فلاں یورسٹی سے تو پڑھ کے آیا تجھے اتنی اکل نہیں ہے ماں کسے ہوتی ہے میں نہیں چاہتی کہ ہانیاں کہ اب گروتھ ہو رہی ہے میں اس کو دنیا میں نے اس کے اوپر ایسے سایا بنا کے رکھا ہوا ہے کیوں کسی سے غلط بات نہ سیکھ لے تاکہ پھر تو بچہ مچور ہوئی تھا وہ خود سمجھدار ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کی مائنڈ میں غلط بات نہ دیکھو سنیاں والی اس دن بات ہوئی تھی ویڈیو والی بات ہوئی تھی میں نے اس کو بڑا مشکل سے کنٹرول کر میں نے اس کو اتنا بولا میں نے کہا بیٹا ویڈیو تھی کنٹنٹ تھا ایسے بولنا تھا وغیرہ وغیرہ کر کے لیکن پھر بھی وہ چپ ہو گئی میں نے اس کو بڑا سمجھایا خوش وغیرہ کیا کتنی میں نے لڑائی بیعث کی جب ایسی کوئی بات ہوتی ہوتی ہے ریکشن میں نے دینا ہوتا ہے یا ویڈیو کسی کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے یا میں نے بولنا ہوتا ہے گندہ بولنا ہوتا ہے تو میں ہانیا کو سائیڈ پہ کر دیتی ہوں میں نہیں کسی سے اس وقت بات نہیں کرتی تاکہ یہ جو اس کی ایج ہے یہ اس کی گروتھ والی ایج ہے تو اگر دیکھو ایک فارمولا بتاتی ہوں ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے لڑائی ہے ہماری کسی کے ساتھ تو ہم چاہتے کہ ہم اس کے ساتھ صلاح کرنا چاہتے ہم اس کو اپنی کیسے اس کے مو لگے کیسے اس کو اپنا شکل دکھائیں کیسے اسے بات کریں تو وہ ایک فارمولا میں دے رہا ہوں کہ آپ چھوٹا سا بے شک اتنا سا نا گفت لے جائے کریں تو آپ سے وہ افتک نہیں کرے گا وہ آپ کو ساری باتیں ایک سائیڈ پہ لگ جاتی انسان بھول جاتا جب وہ کہتا ہے یار میں نے یہ سپیشل تمہارے لیے کرید دا وہ کوئی شکوہ نہیں کرے گا وہ کوئی شکایت نہیں کرے گا بلکہ اڑٹا آپ کی وہ عزت کرے گا یہ فارمولا یاد رکھیے گا میرا ٹھیک ہو گیا نا ممہ چلے گی اب سنیا نے اس کے لئے جو کچھ بھی خرید ہے اس کو ہانیہ کو یہاں پہ کمی ہے اگر ہانیہ کی میں ساتھ ہاتھ ہزار پہ فیس دے رہی ہوں باقی خرچہ کر رہی ہوں وہ چیزیں جو اس نے لی ہیں تو وہ آپ لوگ پتا کہ وہ میں ایک ساتھ ہی لاکے رکھتی میں زیادہ ہانیہ کو یہاں پہ کیش نہیں کرواتی کہ اس کی چھوٹی 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 چیزیں دکھاؤں ایسی میں نہیں کرتی اس نے خرید ہے جب وہ اپنی بیٹی کو دے گی سنیا تو ہانیہ ساری باتیں بھول جانے ہیں ہانیہ جب چیزیں لے گی وہ اپنی ماں کے گلے لگ جائے گی اس کو تھینکیو بولے گی جیسے میں نے اپنی بچی کو اس بیٹی کو سکھایا ہے کہ بیٹا اس کو تھینکیو بولنا ہے تو دونوں ماں بیٹی نے گلے لگ جانا ہے تو ساری شکوشکائیتیں ختم ہو جانی ہیں تین چار دن کے لئے خیر سنیا آ رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ اس میں شادی کا مخاول ہے ہر باری کنے ہی فسادی جڑ پر میں کہتی دونوں پھر وہ بھی اپنی بیٹی سے مل لے یہ بھی مل لے تین دن کی بات ہے ہسی خوشی گزارہ کر لے آپ بھی اپنے بچوں کو کبھی نہ سکھایا کریں کہ چچے تائے ماں میں یہ لڑائییں ہوتی رہتی ہیں اس میں بچوں کو نہ لے گیا کر بچوں کو آپ نے ڈانٹنا ہے کہ آپ نے عزت کرنی ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا تاکہ یہ ایج آنیا کی گھروت ہے اس نے ہر چیز اپنے دماغ میں سیو کرنی اور یہی باتیں جو ماں نے اس کو سکھا دینی ہے یہی باتیں لے کے اس لئے کبر میں جانا ہے تاکہ یہ پڑھائی تو کتابیں ہیں وہ تو پڑھنی ہیں لیکن جو ماں نے سکھانا ہے وہی سارا کچھ ہونا ہے آپ یہ اپنے بچے جب گھروت کر رہے ہو تو کسی کی نفرت نہ اس کے دل میں بتائیں کوئی بری بات نہ کریں ہیس بینڈ اور وائف کی لڑائی نہ ہو سارا کچھ دور رکھا کریں اب وہ آئیشہ کے ساتھ میں نے صلاح کی میری بیٹی رہی وہاں پہ جانا ہے دو ہی تو ہمارے گھر ہے یعنی کہ میں امی کے گھر وہ ادھر تو ہانیہ نانی کے گھر تو جانا ہی جانا ہے وہ یہاں پہ جائے گی تو وہاں پہ میں ایسے ایک بولوں یہاں پہ میں آئیشہ کی ایک بات کی تریف کرنا چاہوں گی تو آئیشہ کا یہ کام ہے وہ آئیشہ ہانیہ سے بہت پیار کرتی ہے میں ایسی بولوں کہ اس کے خلاف بات کروں نہیں آئیشہ جو ہے نا ہانیہ سے بہت پیار کرتی ہے دراصل ہانیہ جو ہے نا وہ آئیشہ کو اپی مانتی ہے یعنی کہ وہاں یہ سمجھتی ہے کہ یہ میری بڑی بہن ہے میں اس کو بتاتی ہوں ہانیہ یہ تمہاری نام مامی لگتی ہے تاکہ وہ نہیں وہ کہتی ہے ماما نہیں یہ اپی ہے یہ میری بڑی بہن ہے بڑی اپی بولتی ہے اس کو خیر آئیشہ کو تو ایسے میں بولوں کہ عائشہ بھی بہت پیار کرتی ہے ہانیہ سے ہانیہ میرے بابا نے بولیا یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے ہانیہ سب کی سنجی بیٹی ہے ہمارے گھر میں ایک ہی بچہ ہے وہ ہے ہانیہ اس لئے سب اسے پیار کرتی ہیں تو اس لئے اس کے لاد نکھرے کچھ زیادہ اٹھائے جاتے ہیں اس کا دکھ کوئی برداش نہیں کر پاتا صحیح ہو گیا آپ لوگ بھی اس کی ساری سٹوری آپ لوگ کے سامنے پتا ہے کہ ماں بھی دور رہے باب بھی دور ہے تو پھر اس لئے سارے کچھ سے سادی حساس اور مخبت کرتی ہیں یہ والی بات ہے تو آپ لوگ بھی نا اس لئے ہانیہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ اپنی بیٹی کے لئے لے کے آ رہی ہے وہ اپنی بیٹی کو دوسرا اس کے ساتھ لگائے گی دے گی ہانیہ اس کو تھینکیو بولو گی ماں بیٹی کے سلاح ہو جائے گی اور ہنسی خوشی فنکشن اٹینڈ ہو جائے گا صحیح ہے نا خوشییں کرنی چاہیے ہماری ہے لڑائی کبھی ہماری لڑائی ہے تو کبھی ہماری سلاح غلط بات تاکہ سلاح ہو بھی جائے فرض کرے ہماری سلاح ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ایسی بات ہو جائے نہیں جس پہ مجھے غصہ لگ جانب میں نے بولنے سے باز نہیں آنا میں اپنی زبان بند نہیں کرنی پھر لڑائی جھگڑا ہو جانا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں یہ چاہتی ہوں اب ہانیہ ندیم ہے نام تو اس کب میں لینا چاری ندیم کا جو ہٹے کٹے کو ساتھ لے کے گھونگ رہا ہے لیکن میں اپنی بیٹی کو ابھی تک بتایا وہ کہتی ہے ماما بابا کہ آئے میں اسے بتاتی کوئی چیزیں لے کے آتی میں کہتی ہے بابا رکھ کے چلے گئی ہے میں اسے بتاتی کہ ماما کہتی ہے بابا بھی کام ہے میں کہتی ہے اس کی ماما کی طبیعت خراب ہے میں کہتی ہے اس کی ماما کی طبیعت خراب ہے تو وہ وہاں پہ زیادہ دے رہتے ہیں ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس کو ندیم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ اپنے پاس اس کو رکھا ہوا ہے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا کہ میری بیٹی ماما یہ کون چیز لے گیا ہے میں نے کہا بابا دیکھے گئی ہے ماما یہ کون چیز ہے بابا کہ اس کے دل میں کچھ ایسی چیز نہ آجے کوئی سننا لے ٹھیک ہو گیا نا یہ والی بات ہوتی ہے بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا کیا ہے یہ ماں باپ کا سر جھکا بھی دیتی ہے اور سر اٹھا بھی دیتی ہے مجبور بھی کر دیتی ہے مجبوری ہے میں اپنی بیٹی کے لیے اس لیے تھوڑا سا چھپ کر گئی ہوں تو وہ نہانیاں کو معاشرہ کسی اس کی یہاں پہ کمی ہے سارا کچھ ہانیاں کے لیے یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی باتیں سنتی ہوں جوپ نہیں ملتی آپ لوگوں کو پتہ یہاں پہ تو بڑے بڑے ڈگریوں والوں کو جوپ نہیں مل رہی میں کیا چیز ہوں تو میں اپنی بیٹی کے لیے کرتی ہوں سارا کچھ کہ اس کو اچھی پرورش دے سکوں کہ میں ایک اچھی ماں ثابت کر سکتا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا رب سے وعدہ کیا ہنو سے وعدہ کیا اپنی آپ سے وعدہ کیا یہ اللہ یہ زبان دی ہوئی ہے میں نے مجھے اپنی زبان پر کائم دکھنا یہ والی باتی ہے اور میں کسی چیز کی بھوکی نہیں ہوں وہ لے کے آ رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے لے کے ماں تو بھی ماں ہوتی ہیں بے شکر کچھ بھی ہے ہم زیادہ تر جذباتی ہیں جذبات میں ہم بہت کچھ بول جاتے ہیں بہت کچھ کر بھی جاتے ہیں لیکن اس میں بچی کا کیا قصور ہے میں تو ہانیہ سمنا کر دوں گی خبردار تو نے اپنی ماں سے بات بھی کی وہ تو ڈرتی جائے گی نہیں وہ تو سنیہ کی طرف آنکھ اٹھا گیا بھی اندیکھ میں سے پتہ میری ماما ڈھانٹے گی تو یہ نہیں کہ میں ہانیہ کو پیار بھی کرتی تھوڑا سا میں اس کو غصے میں کنٹرول بھی کیا ہوا میں نے اس کو تو میں اسے وہ تو ڈرتا نہیں دیکھے گی لیکن نہیں نفرتوں میں کچھ ہی نہیں دکھا ہوا تو بچوں کے معاملے میں میں نفرت نہیں آپ بھی اپنے بچوں کو یہ سکھائیں جتنی مرضی آپ نے سوچ رہے ہیں کہ میں نے اس بندے کی شکر نہیں دیکھنی لیکن آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ آپ نے اس کی عزت کرنی ہے آپ نے اس کو ویسے ہی ملنا جیسے ہم پہلے ملتے تھے تاکہ یہ پھر گھر سے نفرتیں سٹارٹ ہو جائیں پھر باہر سے بھی نفرتیں بچوں کرنا شروع کرتا ہے تاکہ جو چیز گھر میں اس نے ملنی ہے وہ ہی اس سے ساری زندگی اگر گھر سے نفرت لے ہر ٹیم نفرت والی باتیں ہوں گی تو وہ اس کا ایک مائنڈ بن جائے گا نفرت والا اگر اسے ہم پیار والی بات کریں گے وہ پیار والی باتیں دوسرا کرے گا جو ہم نے سکھا دیا سمجھو جو ماں نے سکھا دیا صحیح ہو کہ بڑا ہو کہ جو کچھ بھی بنے وہ اس کی مرضی ہے لیکن اپنی طرف سے فل کوشش کرنی چاہیے یہ والی بات تھی صبح کہ تو نے اپنی ماں سے یہ کہا ہے نہیں نہیں وہ اپنی خوشی سے لے کے آ رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے لے کے آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ظاہر سی بات ہے دے گی تو مہانیہ کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا تو ساری بات ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو گفٹوں کو کون سا انسان بھوکا تھا اگر ہم کسی کے لیے کوئی تنی سی چیز لے جائیں گے بے شک اس کے لیے اگر کلو سے بھی لے جائیں کہ بھئی میں تیرے لیے سپیشل یہ کیا ہوں گا سچ میں آپ کے جتنا مرضی اگر بندے کو غصہ ہو گا ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا وہ آپ سے کبھی بھی آپ کو شکوہ شکایت نہیں کری گا ٹھیک ہو گیا نا اسی کے ساتھ اپنی ساہمہ کو اجازت دیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی ساہمہ کو اللہ حافظ دے تک کہ ہانیہ کا ٹائم ہو گیا میں نے اس کو لینے کے لیے جانا ہے تو باقی جو سوال بہت سی ویڈیو آ رہی ہیں سوالوں کے جواب کو فیمی نیکس دوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ